موسیقی حضرت سید راجو قتال آپ کا پورا نام حضرت سید یوسف بن سید علی بن سید محمد الحسینی ہے آپ کی عرضیت راجاتی اور لقب قتال ہے جو آپ کو آپ کی جلال اور جذب کی وجہ سے ملا آپ نے اپنے اہل و آیال کے ساتھ بیس رمضان المبارک سات سو پچیس حجری کو دہلی سے دولت آباد حجرت کی اور چار ماہ کے طویل سفر کے بعد محرم الحرام سات سو چھبیس حجری کو یہاں پہنچے اور سات سو اکتیس حجری میں اپنے خالق حقیقی سے جاملے آپ بڑے باعظمت اور صاحب جلال بزرگ تھے آپ خود اور آپ کے والد ماجد سید علی حسینی دونوں حضرات سلطان المشایخ محبوب الہی کے مرید اول تھے آپ کے تین فرزندے ارجمن تھے ایک سید راجو قتال حسینی دوسرے سید جلال الدین بریو الالیاء اور تیسرے سید گلبہار صاحب خود حضرت راجو قتال کے چار فرزند تھے ایک جناب سید حسین جن کو لوگ جندن حسینی کے نام سے جانتے ہیں دوسرے جنوبی ہند کے مشہور و معروف ولی کامل حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز جو گلبرگہ کرناٹک میں عبدی نیند سو رہے ہیں تیسرے سید احمد جو کمسنی میں فوت ہوئے اور چوتھے سید علی حسینی جو لاولد رہے آپ کی صرف ایک صاحب زادی تھی جن کا نام بی بیدانی تھا اور غالباً یہ آپ کی اولاد میں سب سے بڑی تھی کیونکہ وہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی پیدائش سے چند دنوں قبل فوت ہو گئی تھی آپ کا مزار خلد آباد کے شاہی بنگلوں کی شمالی ڈھیلان پر پہاڑی کے دامن میں ہے اور یہاں سے حضرت زرزری زر بخش کا مزار زیادہ دور نہیں اس کے قرب و جوار میں اولیاء مسجد ہے جو یہاں نماز پڑھنے کے لیے چودہ سو ولی اللہ نے مل کر تعمیر کی تھی اگر ہم سڑک کے راستے جائیں تو اس پرفضہ پہاڑی کے دامن میں دہینی طرف ایک بڑا میدان اور چوکور آہاتہ ہے جس میں ملک عمبر کا مزار ہے اس کے قریب ہی ان کی بیوی سیدہ کریمہ کا مزار ہے پہاڑ کے دامن میں مغرب کی طرف آگے چل کر ایک بڑا سا مضبوط بھاٹک ملتا ہے جس کے اندر سو قدم کا راستہ ہے جس میں باغ لگا ہوا ہے اور جہاں یہ ختم ہوتا ہے وہاں بائیں طرف ایک خانقہ ہے اور دہینی طرف حضرت راجو قتال حسینی کا مقبرہ ہے جو ایک چبوترے پر بنے ہوئے حجرے پر مشتمل ہے اوپر گمبد ہے اور مغرب کی طرف ایک مختصر سی مسجد ہے حضرت راجو قتال کے مزار مبارک پر جلال ہی جلال ہے ان کی زندگی میں ہی ان کے جلال کی وجہ سے کوئی ان کو نظر بھر کر نہیں دیکھ سکتا تھا اور وسال کے بعد کوئی چڑیا یا پرندہ ان کے مزار پر سے اڑ کر نہیں گزر سکتا چنانچہ مزار کے دونوں طرف چڑیا کی جسم کے دونوں الہدہ الہدہ ٹکڑوں کی چھوٹی چھوٹی قبریں ہیں جو آپ کے گمبد پر سے ہی پرواز کر رہی تھیں اور آپ کے جلال کی وجہ سے دو ٹکڑے ہو گئیں آپ کے حیبت اور جلال کی وجہ سے خواتین صرف خانقہ تک جاتی ہیں اور وہیں بیٹھ کر فاتحہ خوانی کر دی ہیں اور مرد حضرات بہت سنبھل کر حاضری دیتے ہیں اس کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ حضرت زرزری زربخش حضرت برحان الدین غریب حضرت زین الدین شیرازی کی طرح آپ کی درگاہ کا فرش کالے پتھر کی بھاری سلوں سے نہیں بنا ہے بلکہ عرصہ دراست تک کچھا رہا اس لیے آپ کے بے شمار عقیدت مندوں نے آپ کے قدموں میں اپنے لیے جگہ رکھی اور وہیں دفن ہو گئے حضرت راجو قطال چشتیہ نظامیہ کے سلسلے کے سچے پیروکار تھے سما سے مجذوبیت کے باوجود ازہد رغبت تھی ایک دفعہ اشراق کی نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے دو شاگرد محتقیدین جن میں سے ایک خوش نویس تھے اور دوسرے تعالیب علم سما کے موضوع پر بحث و مباحثہ کر رہے تھے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز حضرت راجو قطال کے صاحب زادے تھے فرماتے ہیں کہ چند لمحوں بعد میرے والدے بزرگوار نے سلام پھیرا اور دونوں سے مخاطب ہو کر کہا میں نماز میں تھا لیکن جو گفتگو تم لوگ آپس میں کر رہے تھے وہ میرے کانوں میں پڑھ رہی تھی کہو تو دہرا دوں لیکن جب سما کا وقت ہوتا ہے تو میں کسی اور عالم میں ہوتا ہوں اور وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ میں دنیا و مافیہ دونوں سے بے خبر ہو جاتا ہوں آپ کا دولت آباد میں قیام بہت مختصر رہا لیکن برحان پور سے دولت آباد تک متقیدین پھیلے ہوئے تھے حد یہ ہے کہ قطب شاہی یعنی گولکنڈا کا آخری تاجدار ابو الحسن تانہ شاہ آپ ہی کے قدموں میں آسودہ ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ برسوں بعد بھی چشتیا سلسلے کے شاہان سلف کی عقیدت میں کوئی کمی نہیں آئی کیونکہ حضرت راجو قطال کی وفات سار سو اکتیس ہجری میں اور قطب شاہی سلطنت کو عالمگیر نے دس سو اکیانوے ہجری میں فتح کیا حیرت یہ ہے کہ ابو الحسن تانہ شاہ جو قطب شاہی یعنی گولکنڈا کا آخری تاجدار تھا اور اورنگزیب عالمگیر دونوں مدتوں ایک دوسرے کے حریف رہے لیکن جب موت کا وقت آیا تو ایک نے حضرت راجو قطال کے در پر دفن ہونے کی وسیعت کی دوسرے نے حضرت زین الدین اور شیرازی کے قدموں میں رہنے کی وسیعت کی اور یہ دونوں بزرگ خلدہ بعد میں چشتیا سلسلے کی مشہور بزرگ اور حضرت نظام الدین اولیہ کے عاشق ازار تھے اورنگزیب عالمگیر نہایت مدبر بہادر اور موقع شناس تھا ایک مارکہ سر کر چکا تھا لیکن گولکنڈا موجودہ حیدر آباد آندرہ پردیش کا یہ قلعہ قطب شاہی فوج کو شکست نہ دے سکا حالانکہ یہ وہی اورنگزیب ہے جس کے لیے دیوگری کا پہاڑی قلاب ہی کوئی چیز نہ تھا عالمگیر جب محاصرے سے پریشان ہو گیا تو وہی تدبیر کی جو سلطان محمود غزنوی نے سومنات کے مارکے میں کی تھی یعنی خاک سر پر رکھ کر گئی سجدے کیے اور خداوند قدوس سے مدد کا طالب ہوا اور اسی عالم میں اس کی پلک چھپک گئی رات کو بشارت ہوئی کہ دو دن بعد رات کو ایک خوفناک آنتھی آئے گی تمام خیموں کے چراغ بجھ جائیں گے چھاؤنی میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے گا تم اس وقت باہر نکل کر دیکھنا جس خیمے میں دیا جلتا ہو وہیں چلے جانا جو سپاہی وہاں موجود ہوں وہی تم کو قلعہ فتح کرنے کی کوئی تدبیر بتائیں گے اورنگزیب عالمگیر نے اس رات کا انتظار کیا اور باحق میں خدا ایسی سخت آنتھی آئی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا لشکر کی ساری مشکلیں اور خیموں کے سارے چراغ بجھ گئے اورنگزیب اللہ کا نام لے کر باہر نکلا اور بشارت کے مطابق دیکھا کہ صرف ایک خیمہ ایسا ہے جہاں چراغ ان آندھیوں میں بھی جل رہا ہے چہرہ خوشی سے تمتمانے لگا دبے پاؤں خیمے تک گیا وہاں دیکھا کہ اس کے لشکر کے دو سپاہی یوسف اور شریف کلام پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں چراغ جل رہا ہے لیکن ان کے چہرے کا نور چراغ پر غالب ہے آہستہ سے اندر آیا اور ہاتھ بانھ کر باعدب کھڑا ہو گیا قرآن کی تلاوت کرنے والوں نے جب شہنشاہ کو اپنے سان نے دیکھا تو حیران رہ گئے کلام پاک بند کیا اور چاہا کہ بسد احترام کھڑے ہو جائیں لیکن عالمگیر نے روکا اور خود ان کے آگے سر جھکا کر کہا بندہ ناچیز حاضر ہے بتائیے کہ گولکنڈے کی مہم کیسے سر ہوگی ان دونوں نے ایک دوسرے کو مانی خیز نظروں سے دیکھا راس فاش ہو چکا تھا انہوں نے چند لمحے گزارے اور بڑے پرویقار اور مختصر سی گفتگو کے بعد کہا اللہ کی مشیعت کے آگے ہم اور آپ دونوں مجبور ہیں یہ کہہ کر پاس ہی سے ٹوٹے ہوئے گھڑے کی تین ٹھیکریوں اٹھائیں اس پر کنکریوں سے کچھ نقش بنائے اور فرمایا ان میں سے ایک آپ اس موچی کو دے دیں یا بھیجوا دیں جو گولکنڈے کے قلعے کے اصل دروازے پر انتہائی غربت کی حالت میں بیٹھا ہے اور اجرت پر جوتے سی رہا ہے جب وہ وہاں سے اٹھ جائے تو دوسری ٹھیکری اندر پھینک کر بھرپور حملہ کریں اس کے بعد تیسری ٹھیکری اندر پھینک دیں انشاءاللہ فتح کا دروازہ کھل جائے گا اور انزیب عالمگیر نے صبح کا انتظار کیا اور رات بھر یہی سوچتا رہا کہ گولکنڈے کے قلعے کے صدر دروازے پر بیٹھے ہوئے شخص کو کس کے ہاتھ یہ ٹھیکری پہنچا دے کون ایسا معتبر شخص ہو سکتا ہے جس کو اس اللہ والے کی خدمت میں بھیجوں جو قلعہ تھامے ہوئے ہیں بڑی سوچ و بیچار کے بعد اورنگ زیب عالمگیر نے فیصلہ کیا کہ وہ خود عام آدمی کا بحث بدل کر جائے گا اور یہ خدمت انجام دے گا چنانچہ جب یہ خوفیہ اور عارفانہ قیام ان تک پہنچا تو انہوں نے قاسد کی صورت باہور دیکھی اور اپنا سامانے کفش دوزی سمیٹ کر بولے مشیعت خداوندی یہی ہے قلعے کے فتح ہونے کا وقت آ چکا ہے اور ہم یہاں سے ہٹے جاتے ہیں اس کے بعد وہ مجزوبانہ انداز میں وہاں سے چل دیئے اور عالمگیر نے اپنے سپاہیوں اور شریف کے کہنے پر عمل کیا اور قلعہ فتح ہو گیا اور انزیب عالمگیر نے میدان کارزار کے جس حصے میں فتح کی خبر سنی تھی وہ جگہ ہے وہ میدان اب تک فتح میدان کہلاتا ہے اس خوشخبری کو سننے کے بعد وہ سیدھا اپنے محسنوں کے خیمے میں پہنچا دیکھا کہ کلام پاک بند کیا ہوا رکھا ہے اور دونوں کی روحیں قفص انصری سے پرواز کر چکی ہیں افشائے راز کے بعد عارفوں کے لیے پردہ کرنا ہی مناسب ہے ان دونوں بزرگوں کے مزار اور بہت بڑی درگاہ اب بھی فتح میدان کے قریب موجود ہے اور حیدر آباد یعنی آندھرہ پردیش کا رہنے والا شاید ہی کوئی ایسا فرد ہو جو یوسف صاحب اور شریف صاحب کے آستانے پر سر نہ چکاتا ہو ان کے عقیدت مندوں میں ہر قوم اور ہر مذہب کے لوگ شامل ہیں